اچھا ایک اور ایشو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سی سسٹرز یہ سوال کرتی ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ سسرال میں جاتی ہیں اور اگر جوائنٹ فیملی ہے سیپریٹ اکومیڈیشن ہے but you know all of them are living in one house there is سیپریٹ اکومیڈیشن but still they are in one house تو وہاں پر how a woman in our society can lead her own life with full confidence and mental security and how she can carry forward you know herself وہ اپنے decisions کیسے خود لے سکتی ہیں کیونکہ شکایت آتی ہے کہ ہر چیز پر نظر ہوتی ہے ان لاس کی interference بہت زیادہ ہوتی ہے تو what to do in such a situation کس طرح confidence سے وہ اپنی خود کی life جی سکتی ہیں اپنے decisions لے سکتی ہیں فیملی life میں so i think the first thing which really helps is the communication with your spouse the stronger the communication the stronger you have that urge to you know manage everything so communication کے اندر چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا husband بھی آپ کو بتائے کہ what are the things جس پہ compromise کرنا بہت مشکل ہے اور جو wife ہے وہ بھی بتائے اسی freedom کے ساتھ کہ ان ان چیزوں پہ compromise کرنا میرے لئے مشکل ہے so i think communication is really very important very important and یہاں پہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کبھی بھی don't make up pile inside of you جب آپ بناتے جاتے ہیں بناتے جاتے ہیں کہ چلے خیر ہے اب جانے دیتی ہوں اب نہیں کچھ کہتی اب نہیں کچھ کہتی تو وہ جب ہماری شاہدی ہوتی ہے تو ہمارے اندر چیز بڑی ہوتی ہے we are new to that thing اور بہت ایک اپنی اچھی positive energies کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں but i would say کہ this is really critical that you should observe first the environment of your new house and then you should actually modify yourself according to that اب modify کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بدل دیں modify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایکزامپل دیتی ہوں جیسے if i am getting married میرے گھر کے اندر there is not a lot of trend of gifts کے exchange میں لیکن جب میں میں سسرال میں جاتی ہوں وہاں گفت سے exchange کرنے کا بہت trend ہے تو پہلے میں observe کروں گی کہ ہاں یہاں trend ہے then i'll adapt according to my capacity so it's always important to observe تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ نظر ہوتی ہے اور ہر چیز کو observe کیا جاتا ہے اور اس میں ہم comfortable feel نہیں کرتے i always feel کہ اس کو deal کرنے کی approach ہمائی تو اسی اگر different ہو کہ جہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہمارے جو parents ہوتے ہیں کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے صحیح وہ ہمیں observations نہیں بتا رہے ہوتے وہ ہمیں جہاں criticism کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہے ہوتے جہاں پہ PR کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے so it's important to know کہ جہاں پہ آپ آئیں ہیں وہاں پہ بھی parents ہیں کہ انسام کے تو ان کی ایک natural inclination ہو سکتی ہے towards these things right so i think اس کو تھوڑا سا normalize کرنے کی ضرورت ہے اور اگر جہاں پہ آپ کی capacity سے آپ کی bear کرنے کی capacity سے وہ چیز اوپر جا رہی ہو تو it's always important to communicate that's what i'd say ریمان نے بیش میں ایک بات کی وہ بہت اچھی تھی جس طرح نے کہا کہ آپ جب شروع میں جاتے ہیں تو آپ کی اندر بہت اچھی positive ہوتی ہے energy ہوتی ہے تو آپ اس energy میں اور اس situation میں جو ہے نا boundaries basically set کرنا بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں میں اور again وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر دیتی جاتے ہیں اس وقت کیونکہ اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بدن ایک time آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری برداشت میں تھا ہی نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ تو اس وقت آپ کو پھر realization ہوتی کہ مجھے شروع میں boundaries set کرنی چاہیے جو کہ میں نے نہیں کی تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے not that کہ آپ جاتے ہی ایک attitude دکھائیں اور کوئی بدتمیزی شروع کر دیں لیکن آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری capacity میں آتی ہے تو ٹھیک ہے یہ میں اب پوری زندگی کر سکتے اب مجھے یہ جب بھی کہا جائے گا کرنے کے لیے i can do it without saying no to it یا میں اس میں برا نہیں فیل کروں گی تو ٹھیک ہے لیکن جس چیز پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری capacity سے باہر ہے میں ایک دفعہ تو شاید کرلوں گی یا زیادہ دوسری دفعہ کرلوں گی دیسری دفعہ اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے میرے لیے ناممکن ہوگا تو اس لیے it is very important کہ آپ پہلی یا پھر at least second time تو آپ اپنی اس boundary کو set کر دیں کہ نہیں یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہیں ان پہ میں جو ہے compromise نہیں کروں گی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک جزاک اللہ خیر بہت comprehensively ماشاءاللہ آپ دونوں نے اس کو question کو deal کیا